بڑے مقابلے کے بارے میں بڑی ڈسکاشن ہو رہی ہے پاکستان ورسز انڈیا جو کے پہلی دفعہ نیو یورک میں کھیلا جانا ہے کافی سارے لوگ اس گیم کے شروع ہونے کا انتظار کر رہے ہیں اب تو بس کچھ ہی لمحات باقی ہیں ڈیرھ گھنٹہ رہ گیا ہے سلیم بھائی یہ شروع ہونے میں بریک پہ جانے سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے پلیئر ٹو پلیئر ابیلٹیز کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے آپ نے کہا کچھ پلیئرز ایسے ہیں جن کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے اور ہمیں ان دونوں کو ایک ساتھ میں ایک جگہ پہ رکھنا بھی نہیں چاہیے لیکن اب ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں میں کہہ سکتی ہوں کہ ابیلٹیز ایک جیسی ہیں میں بات کر رہی ہوں فخر زمان کی اور اس سے ہم سوریہ کمار یادف کی اگر بات کریں مجھے کوئی ایسی بہت بہت ہی بریلینٹ قسم کی ایننگ سوریہ کمار یادف کی یاد نہیں پڑتی ریسنٹی جو انہوں نے انٹرنیشنلز میں کھیلی ہو مجھے پتہ ہے لیگز میں بڑا شاندار کرتے ہیں سپیشلی آئی پیل میں بات فخر زمان کی ہمیں ایک نوک یاد ہے آپ کو ریسنٹی جو نیوزیرنٹ سے ہم آج جیتے تھے تو ابیلٹیز کی اگر ہم ان دونوں کو کمپیریزن کریں تو کیا لگتا ہے آپ کو فخر کی اور یادف کی اس میں دیکھیں فخر نے تو بہت اچھی ننگیں کھلی ہے پاکستان کے لیے ایز اوپنر بھی اور ویسے بھی انفرشنلی ایک نمبر نہیں اس کو دیا گیا اور اگر آپ اس کے ساتھ سوریا کمار کو کریں تو میرے خیال یہ ان کا ایک ٹائم پہ اس کو بہت ہائی ڈیٹ کرتے گا کہ یہ انڈیا کا بہت بڑا پلئر بنے گا مگر وہ اس طرح پرفارم نہیں کر پایا پھر بیچ میں انفٹ رہا پھر اندر باہر ہوتا رہا تو میرے خیال میں اس کو فخر مچ بیٹر اس کی پرفارمس ہے اگر آپ اس کے ساتھ کمپیر کریں ایک تو ہمارا لڑکا ایسا ہے جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں جو ہے حقیقت ہے جو ہے وہ ہے اب فخر نے تو میں فخر کو سمجھتا ہوں کہ اس کو کرنی اوپننگ چاہیے جیسے ابھی انزی نے بات کی تھی کہ دیلی میں میچ تھا تو لالا نے چالیس سکور کرنے کے بعد سارا کچھ چینج کر دیا تھا یہ واحد آپ کی ٹیم میں ایک پلیئر ہے کہ اگر یہ چھے آور کھیلتا ہے نا تو یہ میچ کا بلکل چینج کر دیتا ہے سیٹویشن کیونکہ یہ تیز کھیلتا ہے یہ روک کے کھیلنے والا پلیئر نہیں ہے تو اگر اس کا اس دن دن ہو تو یہ گیم ٹوٹلی چینج کر سکتا ہے تو میرے خیال میں تو اس کو کبھی بھی نیچے نہیں بھیجوانا چاہیے کیونکہ آپ کے جب دونوں اپنر میں ان پچیز کی بات نہیں کہا رہا یہاں تو باری لینے کی ضرورت ہے ناورملی کنڈیشن میں اگر آپ دیکھیں جہاں اچھی پچیز ہوتی ہیں تو آپ کو ایک بندہ ایسا چاہیے ہوتا ہے جو سٹرائک ریٹ اس کا تیز ہو اگر سامنے سے کوئی سلو کھیل رہا ہے تو وہ کم از کم ایک بندہ تو ایسا ہو نا جو ساتھ بورٹ کو چلا کے رکھیں اگر دونوں طرح سے اگر سنگل سنگل ہو رہی ہے تو چھے اوور پاور پلے میں اگر آپ سکور نہیں کرتے تو پھر آپ بہت پیچھے رہ جائے جو ہم بار بار کہتے ہیں سٹرائک ریٹ اچھا نہیں ہے ہمارا وہ تو ایک بندہ ضرور ہونا چاہیے اور اس میں ایبیلیٹی ہے ہمارے پلے میں ٹھیک ہے انزی بھائی آپ نے فخر کے ساتھ کام بھی کیا ہوگا تو فخر جب بات کرتے ہیں میں ان کو سنتی ہوں کچھ انٹیویز میں نے ان کے دیکھے ہیں تو بڑا خود کو ہائی ریٹ کرتے ہیں ہائی ریٹ سے میرا مراد ہے کہ سیلف بلیز بہت زیادہ ہے بہت نیو زیرینڈ بڑی ایننگ کے بعد بھی ان کی ایک میڈیو آئی تھی جو پی سی بھی نے جاری کی تھی تو اس میں بھی بابر ایک وقت میں کہہ رہے تھے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کر پائیں گے فخر on the other hand کہہ رہے تھے کہ کیا مطلب نہیں کر پائیں گے میں مجھے باتا تھا کہ ہم کر پائیں گے تو یہ والا اٹیٹیوڈ بھی ہے فخر میں یہ پتھان بھی ہے نا تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے کہ بلیو ہے نہیں اس کو اچھا پلے رہے ہیں اور اس کی جس طرح سوریا کمار یادیب سے کر رہے تھے نا فخر کی ہے نا یادیب نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے آئی پیل وغیرہ میں لیگز میں فخر کی ہے نا بہت ساری میچ ویننگ ننگزے ہیں پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے انٹرنیشنل لیبل پہ تو یہ بہت بڑا ڈیفرنس ہے دونوں کا اور یہ اس طرح بھی اوپننگ کی بات ہو رہی تھی نا کیونکہ یہ فخر سے کرایا جائے شاہد کی مثال دی تھی اگر فخر کا اس طرح دیکھا جائے چیپیننز روفی میں ساؤتھ افریقہ سے ہمارا ایک میچ تھا جو ٹائی ہو گیا تھا اور جس سے ہمیں پوائنٹ ملے تھے ایبریج بیس میں مار گیا تھے اس نے 37-37 رنسکیننگز کے لیے تھی بڑی نہیں تھی لیکن اس نے چارج کیا تھا شروع میں آکے وہ مشکل کنڈیشن تھی اس نے چارج آکے کیا تھا مارا تھا تو ایک دم ڈیشنگ روم کا محول چینج ہو گیا جس طرح ہی آپ کا ایک کلیل جس طرح دوسری ٹیم پہ چارج کرتا ہے ان کے بولرز کو مارتا ہے مختلف کنڈیشن میں تو میں جو باہر بیٹھا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یہ مار سکتے تو میں بھی کر سکتا ہوں تو ایک دم پوری ٹیم کو بلیو جاتا ہے درشنگ روم کا محول ایک دم چینج ہو جاتا ہے تو فخر یہ ایسا پلیر ہے کہ یہ کسی بھی ٹیم کو کسی بھی ٹائم کسی بھی کنڈیشن پر ڈیمیج کر سکتا ہے تو اس کا انٹرنیشن لیول ہے یہ بڑا زبردست ہے ہمارا لڑکا جو ہے بہتر ہے اگلے پلیرز پی آزاتے ہیں ہم بات کریں گے احمد کی جن کا رول وہ سب کو ہی پتا ہے ان کو بھی زاہر ہے پتا ہوگا کیا ہے لیکن ان کا سٹرائک ریٹ دیکھیں سریم بھائی ایسا نہیں لگتا ان کا سٹرائک ریٹ سپیشلی اگر ہم بات کر رہے ہیں دوہزار چوبیس کی تو اس میں بہت ہی کم ہے ایک سو انیس کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ جب آپ کھیلیں گے وہ بھی اس نمبر پر جس پر آپ کھیل رہے ہیں تو پھر ٹیم کے لیے بھی مشکلات ہیں ان کا ہائیس جو سکور ہے وہ 37 ہے اور ایوریج بہت ہی کم ہے 16.27 کی بنا رہی ہے اور اس کے علاوہ اگر شیویم دوبے کی ہم بات کریں تو انہیں چار مچز کھیلیں ہیں اور ان کے رنز ہیں وہ ایک سو چوبیس ہیں ہائیسٹ ان کا جو ہے وہ 63 ہے سٹرائک ریٹ میں بھی بہت زیادہ ڈیفرنس ہے 155 میں آج ایک ریپورٹ پڑھ رہی تھی سلیم بھائی جس میں بتا رہے تھے کہ شیویم دوبے جب شروع میں آئے تھے تو وہ پیس کو اتنا اچھا نہیں کھیلتے تھے بٹ ایونچولی انہوں نے اپنی سکل جو ہے ڈیویلپ کی ہے تو یہ جو ڈیویلپمنٹ بری بات جب ہم اپنے لڑکوں کو دیکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈیویلپ نہیں کرتے چیزیں دیکھیں یہ تو کام ہے آپ کے جو کوچنگ سٹاف کا آپ کیوں اکیڈمی میں بلا کے اتنے اتنے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں تو یہ تو پوچھنا چاہیے ان کو کہ آپ اتنے پیسے ان کو دیتے ہیں تو یہ دیکھیں نا انڈیا میں اور ہمارے میں یہی فرق ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو تیار کرتے ہیں اگر وہ پیسہ لگاتے ہیں تو ان کے پلیئر آپ کو نظر آتے ہیں آپ ان کی گراؤنڈز دیکھیں اور ہماری گراؤنڈز کو کمپیئر کریں ٹوٹلی ڈیفرنٹ نظر آئیں گی تو یہ کام ہے کوچنگ سٹاف کا جو کرنا چاہیے ان کو اور اگر اس میں اگر جو آپ نے افتحار کی اس کی بات کیا ہے میں سمجھتا ہوں مجھے برا پلیئر نہیں لگتا اس نمبر پہ آپ دیکھیں اس نے بہت دفعہ آکے بڑا اچھا بھی کیا ہے سلیم بھائی آپ کی بات ٹھیک ہے وہ بہت قریب پہنچ کے ماچ فنش نہیں کر پاتے ہیں 96 ماچز میں شاید ان کا ایک بھی سو نہیں ہے اگر ہے تو مجھے پلیز کریک کر دیجئے گا اور اگر ہے بھی تو وہ نپال کے اگنس ہیں ان کا ہائیسٹ اچھا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جس نمبر پہ وہ کھیلتا ہے سو تو ظاہرہ وہ وہاں آپ پچاس بھی کر جائیں تو بڑی بات ہے کیونکہ آپ کی باری آتی ہے تین یا چار اوور یا پانچ اوور میں تو اس میں آپ دیکھیں اس میں ٹیم کو ضرورت ہوتی ہے ہمارے اجازت ہیں اجازت ہیں اجازت ہیں وہ ساری زندگی یہ روتا رہا کہ میری اس کی ایوریج اچھی نہیں ہو سکی کیونکہ وہ ساتھویں نمبر پہ آتا تھا اور اس وقت ضرورت ہوتی تھی کہ آپ نے سٹریک ریٹ تیز کھیلنا ہے افتحار دیکھیں کمپیرٹیو لی میں اس کو اس لیے بہتر سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سے پلیر سے اس نمبر پہ یہ بہتر پلیر ہے بڑی ہٹ بھی مار لیتا ہے اور یہ کرکٹ کو بھی اس کا نالج ہے یہ کھیلتا ہے سینسیبل کھیلتا ہے مگر جب آپ کی باری تین چار اوورس کے لیے آئے گی اور آپ کو بارہ یا چودہ کی ایوریج کرنی ہے آپ چیز کھا رہے ہیں یا آپ پہلے بیٹنگ کھا رہے ہیں تو پھر میرا خیال ہے ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ نہیں لگانی چاہیے پھر یہ ہی ہوگا یا تو پھر آپ اپنے لیے کھیلیں گے نہ ٹوٹ جائیں گے یا اگر آپ ٹیم کے لیے کھیلیں گے تو پھر اس میں چانسز ہیں کہ آپ آؤٹ بھی ہو سکتے ہیں تو میرا خیال ہے میں نے 100% ماملا میں رہنے دیتی ہوں لیکن کھر بھی وہ جو مائچ فنش کرنے والا ماملا ہے آپ دیکھ رہے ہیں T20 وارڈ کپ ہنگاما بھریک پہ جانے سے پہلے ہم پلیئر ٹو پلیئر چیزیں بارے میں اب میں چاہوں گی انزی بھائی دسکس کریں شاداب جانے ہم پاڈیا میں نے اس لیم بھائی원 کی کوئے دسکس کرنا چاہی کیا لیکن یہ دیتا قطرول مجھے دیں میں ساری ہی کہ آپ کریں کیونے ہمیں گے چیزیں بھائی سارے دیتا ہم پہلے سارے دیتا ہمیں گے سر ねem بھائی وہ بھی سارے دیتا رہے ہیں تو میں نے دیتا ہمیں گے تو وہ تو آپ ہمیں گے ہم نے پہلے ہیں تو اصل میں دنوے پلیئر ہیں حردک پاڈیا ہمارے اپنی ٹیموں کے لئے دونوں بہت اہم پلیئے رہے ہیں جی شادہ باز کل دوسری ٹیم کے لئے بھی بہت اہم اس لئے کہ آپ تو اس کو کنسیڈر نہیں کر رہے تو اس نے تو چالیس رنز تو کی ہیں نمبر پانچ پر آکے یہ ابھی کچھ کہہ رہے تھے اب کچھ کہہ رہے ہو یہ تو رزاکوالی بات کر دی میں آپ کو یہ ابھی درہا رہا پوری بات سن لیں گے تو ایک تو دونوں ٹیموں میں رول دوسرا یہ کہ کہ جی اس کی اتنی پرفارمنس کے بعد بھی اس کو باہر نہیں کیا اس کا مطلب یہ ٹیم کا مین پلیئر ہے اگر اتنی پرفارمنس کے بعد بھی ہارتیک پانڈی ہے نا میرے خیال میں اسٹا ہے نا نو ڈاؤڈ کہ جی یہ بیسٹ آلونڈر ہے ہمارے سے بھی بہتر ہے ہمارے سے بہتر ہے تو پھر اس کو کنسیڈر کر لیں گے ابھی فیٹ می ہے نا وہ ابھی نے ان کو گنتی نہیں رکھائی تو اس میں جو کریں گے نا کمپریزن کہ اگر شہداب جس طرح اس نے بیٹنگ میں اپنے انپروف کی ہے نا تو اگر جس طرح اس کی بولنگ بھی انپروف ہوتی نا تو یہ بھی بڑا اچھا اس کا ہونا تھا لیکن ابھی یہ نہیں ہے کہ میرے خیال میں ہارتیک پانڈیا اس چیز سے نا اور اس کی ہارتیک پانڈیا کی ساروں سے بڑی کوالیٹی یہ ہے کہ جس طرح ہم انڈیا کو زورت ہوتی نا تو یہ ادھر پرفارمنس دیتا ہے اور آل رونڈر کی ساروں سے بڑی کوالیٹی یہ ہی ہے کہ جی اس کو اس کے اوپر سارے ٹائم پریشر ہوتا ہے وہ کس طرح یاد ہو ہے نا آپ کے چار پانچ پلے جلدی آؤٹو جاتے ہیں اس کو پھر لے کے چلنا پڑتا ہے یا پھر یہ کہ اس کو تین چار آور ملتے ہیں اس میں اس نے ہٹے مارمی ہوتی ہیں تو یہ دونوں کام ہے نا بڑے اچھے کرتا ہے اور بولنگ میں بھی ہے نا یہ ایسا پلے رہے کہ جس طرح بولنگ کر رہتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے جس طرح بولنگ آل رونڈر ہے اور جس طرح بیٹنگ کر رہا ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے بیٹنگ آل رونڈر ہے اس میں یہ آلی ایبلیٹی ہے یہ شداب جس طرح آیا تھا نا شروع میں جس طرح اس نے اپنی بولنگ سے کیا تھا فیلٹر بہت زبردست ہے ٹھیک ہے نا بیٹنگ کی بھی اس میں ایبلیٹی لگتی تھی اب مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ بولنگ کی تو اس کا بہت دون فال ہوا ہے کہ بڑے عرصے سے یہ اس کی بولنگ نیچے سے نیچے جا رہی ہے میرے خیال میں یہ ہے کہ شداب کو اگر میں کہوں مشرد دوں کہ اپنی بیٹنگ پر سے تھوڑا سا فوکس کم کرے باسٹ ہے میں نا انسان کو پتہ نہیں چلتا وہ بولنگ کی جگہ ہے نا اپنی بیٹنگ پر فوکس کرنے لگ جاتا ہے جس طرح اسلام آج یونائٹڈ سے دیکھا ہے نمبر چار آ جاتا ہے نمبر تین آ جاتا ہے اس کو زیادہ فکر اپنی بولنگ کی کرے تو میرے خیال میں اس میں بھی ایبلیٹی ہے کہ یہ بھی بیتری نال انڈر بن سکتا ویسے میں کہوں میرے خیال میں اس کو بیٹنگ پر زیادہ کانسنٹریڈ انزی کرنا چاہیے کیونکہ بولنگ تو اس کی بلکل ہی پچھلے کئی سالوں سے اگر آپ دیکھیں ہارتک پانڈیا اور اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے اگر کسی نے کمپیریزن بنائیا تو بڑا بیوکوف آدمی ہے جس نے بھی یہ بنائیا کس نے بنائی ہے یہ اس لیے کہ ہارتک پانڈیا آج دو مقابلہ جاری ہے ہارتک پانڈیا کا آپ مقابلہ کر رہے ہیں شداب کے ساتھ یہ پچھلے تین سال سے کچھ نہیں کر رہا یہ آپ نے بنائے ہم ہر لڑکے کو اس کی پوزیشن پر رکھے جو انڈیا کا ریسورس ہے اور جو پاکستان کا ریسورس ہے ان کا کمپیریزن کر رہے ہیں ہم پلیر ٹو پلیر کمپیریزن نمبر ٹو نمبر آپ سمجھ لیں آپ ہارتک پانڈیا آپ دیکھیں اس نے کتنے کتنے میچز جتوائیں اور کس پوزیشن میں آکے کسی کسی ننگز کھلی ہیں جیسے انڈیا نے باولنگ میں بھی آپ کو ان کو آؤٹ کر کے دیا ہے اور وہ اس کا میرا خیال میں اس وقت جو انڈیا نے کہا نا کہ بیسٹ آرل آنڈر ہے اس میں کوئی شک نہیں اس کا کسی کے ساتھ میرا خیال ہوں آرل آنڈر میں اس کے ساتھ اور پھر آپ نے کمپیریزن کس کے ساتھ کر دیا تین سال سے کچھ نہیں کھا رہا ہم سمجھ گئے ہم سمجھ گئے اب بات کر لیتے ہیں اماد وسیم اور رویدر جدیجا کی ان کے ساتھ انزی بھائی میں چاہوں گی آپ ہی دیکھنے نہیں دیکھیں یہ دونوں ان کے آل رونڈر ہیں میں اکسر یہ کہتا ہوں کہ یہ انڈین ٹیم کی بیک بون ہے لوگ ان کو کہتے ہیں کہ رویس شرما اور ویراد کو لی کو میں یہ کہتا ہوں یہ جو دو آل رونڈر ہیں یہ ان کی بیک بون ہے کہ یہ بندے میں بھی اور ٹی ٹوینٹی میں بھی جس طرح سمالتے ہیں سارے ٹائم اور یہ ریگولر کھیل لی آلے پلے رہے اور ان کی اگر آپ پرفورمیس دیکھیں کہ یہ سال اور سال ہو گیا کہ ان کی پرفورمیس بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے یہ جو دے جاتے ہیں یہ پورا اپنا ٹیس میچ کھیلتے ہیں وہاں پانچ پانچ آؤٹ کھیل کرتے ہیں انجریز آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ابھی بھی انجریز کا اس کو سامنا ہے تو اماد نسیم میں ٹیلنٹ بہت تھا اس نے نا کراچی سے اپنی اس کے لیے لیگ میں بہت اچھی پرفورمیس دیا لیکن انٹرنیشنل کے لیول پہ آکے نا تھوڑا سا اور اچھا اس میں بھی یالی ایبلیٹی تھی کہ یہ بھی میچ وینر تھا ویسے کہ اس نے ورلڈ کم ان انیس میں اگمانستان اخلاب بڑا کروشل میں جتوائے تھا اس میں ایبلیٹی تھی کہ یہ جتوائے سکتا تھا لیکن اس کی انجریز کی بیئے سے یہ رہ گیا تو یہ دونوں اگر یہ کھیلتا تھا یہ بھی بہت اچھا تھا لیکن میرے خیال میں جدیجہ کی ہے کہ اپنے کنٹری کے لیے نا زرہ پرفارمنس کافی زیادہ زیادہ پرفارمنس ہے شاہین اب آزتے ہیں ہم اپنے پیسرز پہ سلیم بھائی جدیجہ پہ پھر میں بات کروں گا کہ کوئی کمپیرزن نہیں ہے یہ تینوں فارمنٹ کھیلتا ہے اور تینوں میں پر فارم کرتا ہے لمبی کرکٹ کھیلتا ہے اس کی فرس کلاس چیک کر لیں اور اگر اماد کی اگر آپ بات کریں تو پچھلے دنوں اماد جب ریٹائر اس نے ریٹائرمنٹ اناؤنس کی تھی اس سے پہلے یہ کمنٹری کرنے بیٹھ گیا تھا جبکہ فرس کلاس ہماری کرکٹ ڈومیسٹک سیزن چل رہا تھا تو یہ فرق آپ دیکھیں نا پروفیشنلزم کا کہ ایک بندہ تینوں فارمنٹ کھیلتا ہے کسی میں مسنی ہو رہا اور ایک بندے کو جب موقع ملا کہ اس کو اگر ڈراؤپ کیا گیا تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اچھا پلیئر ہے تو آپ کو کیا آپ کا کیا کام بنتا تھا آپ جا کے فرس کلاس کھیلتے ہیں آپ اس میں پرفارم کرتے ہیں بجائے آپ ٹی وی بیٹھ کے کمنٹ کر رہے ہیں یہ کمنٹ تو ہم لوگ جو اب کرکٹ کافی دیر ہوگی چھوڑ چکے ہیں بیٹھتے ہیں آپ تو کرنٹ پلیئر تھے تو آپ کو تو چاہیے تھا جا کے آپ فرس کلاس کھیلتے ہیں آپ ٹی وی بیٹھ کے لوگوں کریڈلزم کر رہے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہمارے پلیئر میں نا لیک کرتی ہیں ہمیں اپنی کرکٹ پر دھیان دینا چاہیے آج اگر اماد عسیم انزی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ بہت اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں ٹیلنٹ اللہ نے بہت دیا ہوتا مگر وہ یہ محنت اگر گراؤنڈ میں جا کے کرتا تو آج اس کو بھی ہم کسی کے ساتھ کمپیر کر رہے ہوتے ہیں آپ کا حال ہے اس نے محنت کمنٹری باکس میں جا کے کیا ہے انجی وہ دیکھنا جب ضرورت لیکن پر چانس بھی تا ملے کیا ہے نا ٹیم میں مجھے دوسری چیز میں احران ہوتا ہے اس چیز کا یہ سارے کنٹریز میں ہیں صرف پاکستان کے لاوہ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ بعض الانے میں بورڈ ہے کس طرح کا رول بناتا ہے جو پلیئر بھی ٹیم میں کنسیڈر ہوتا ہونا وہ ٹی وی پہ نہیں بیٹھ سکتا اب بہت دیکھیں بورڈ بھی کیا کرے اس وقت تو دونوں ڈیٹائرڈ ہیں نا ڈیٹائرمنٹ لی بھی تھی دونوں نے جب ٹی وی پہ بیٹھے بیٹھے تھے ختم ہوگا اس کے بعد لیے اس کے بعد لیے اس کے بعد لیے اس کے بعد لیے میں چیف سلیکٹر تھا اس کے بعد لیے تو میں نے حفیظ کو ہنا سے انہی کرنے دیا تھا بیچ میں کہہ سیٹی ساب سے کہہ کہ میں نے کہا کہ یہ نہیں نہیں کر سکتا وہ اس لیے کہ کہ آپ یہاں کچھ اچھا بولتے ہیں بورا بولتے ہیں کسی کے متعلق کسی نے بورا پرفارمنس کی کسی نے اچھی پرفارمنس کی آپ اس کے لیے بولتے ہیں کل آپ نے ان کے ساتھ جا کے درسیروم شیئر کرنا ہے پھر مشکل ہو جائے پھر انا یونیٹی جس یونیٹی کی ہم یہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں وہ کس طرح کریں گے وہ اگر یہ کہے میں نے تو یار آپ کے مطلق صحیح بات کی تھی ہم تو آپ ہے نا اس چیز کو تھوڑ سا انڈرسٹینڈ کریں کچھ چیزیں پلیئر سے ہٹ کے نا یہ بورڈ کو ڈسیل لینا چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ٹوانڈی وورڈ کپ ہنگاما مچ شروع ہونے میں کچھ ہی دیر باقی ہے لیکن خبر کچھ اس طرح کی آ رہی ہے کہ وہاں پہ ہلکی ہلکی بارش جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے بارش کے چانسلز تو تھے اس طرح کی فوکاس تھی لیکن امید کرتے ہیں کہ مچ جو ہے وہ پورا ہو کیونکہ افورڈ نہیں کر سکتے ہم مچ کا پورا نہ ہونا سریم بھائی ہم پلیئر ٹو پلیئر کمپاریزن پہ تھے میں چاہوں گی کہ ہم شاہین شاہ فریدی کی ضرور بات کریں ہم نے بارہا شاہین شاہ فریدی کی بات کی ہے جو اتی ہی بکٹ لیتے تھے وہ ہمیں دوبارہ آنے پہ رہے ہیں بلکل جی آج دیکھیں کرنا پڑے گا اس میں بلیٹی تو اللہ نے دھی ہوئی ہے اس سے وہ دیکھیں کوئی بھی پلیئر ہو وہ جو ٹاپ پرفارمر ہوتا ہے وہ اس کی بلیٹی تو نہیں ختم ہوتی ہے بلکل تو وہ اس میں ہے اور وہ کر سکتا ہے جو سویں کرتا رہے ہیں تھوڑا سا اس میں ایک چیز کا فرق ہے جو میں باہر باہر کہتا ہوں کہ اس کی پیس تھوڑی سی کام ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس کو نقصان ہی ہو رہا ہے کہ جو وہ پیس سے ڈیسیب کرتا تھا بیٹسمنوں کو وہ تھوڑا سا اس میں فرق آنے سے اب وہ پکڑا جا رہا ہے تو میرے خیالہ آج کا میچ ویسے ہی اتنا کروشل ہے اور وہ پوری جان مارے گا اور کوشش کرے گا کہ اس پیس سے کرنے کی کوشش کرے گا اس میں ویسے تو اللہ نہ کرے انجرد ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں کیونکہ آپ ایکسٹرک جب ایفرٹ کرتے ہیں نا تو پھر وہ بہت ساری چیزیں گربڑ کرتی ہیں مگر اللہ نہ کرے مگر اس میں ایبلیٹی ہے وہ وہ ایک وہاں تا ہمارا پلیئر ہے جو اگر ارلی آن اوپر سے جس طرح اس نے کئی دفعہ کیا ہے آؤٹ کیا ہے تو اگر وہ اچھا سپیل کر جاتا ہے تو میرے خیالہ ہمارے نیو زیلینڈ نیو یورک ویگٹ ویسے ہی تھوڑی سی دوڑی ہے اور اگر اس نے لائن پکڑ لی اور اچھی جگہ بالکل تو میرے خیالہ وہ مچ مینر ہو سکتا ہے انزی بھائی اچھا موکہ ہے شاہین کے لیے اپنی واپس وہ والی جھلک دکھانے کا جو ہم ہم بات کرتے تھے میں اکسر کہتی رہتی کہ شاہین کا جو پہلا اوبر ہوتا ہے وہ ٹیٹ ہوتی ہے جب دیکھنا آپ کو مزا آتا ہے وہ چھڑ سے سیسا نہیں ہو پا رہا اچھا پہلے موکے نہیں تھے پہلے بھی دکھانے پہلے بھی دکھانے پہلے بھی بات ہے منا تو نہیں کہا رکھا تھا کہ جھلک نہ دکھانے لیکن زی بھائی جو پاکستان انڈیا کی گیم ہے میں شاہین کے پرسپیکٹی سے کہ جو یہ وہی گیم ہے اس میں جو آپ اچھا کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں شاہین نے پہلے بھی جس طرح پاکستان شارجہ نے جیتا تھا اس جیت میں اس کا پہلے اور کرنا بہت زیادہ رہول تھا جو اس نے اوپر سے ٹاپ پہ دو وکٹے لیتی نا روحی شرما کی اور دوسرا کل راہول کی دو وکٹے لیتی تو وہ رول بڑا ایمپورٹنٹ تھا ابھی بھی ہم اسی طرح تبکو کرنے کے کہ یہ جس طرح کی وکٹ ہے اب اس وکٹ پہ جس طرح کل ساؤت افریقہ بھی تھی ساؤت افریقہ کے بھی دو سے جیساً دو سے تین آؤٹ ہوئے نا ان کو بھی سو رنس کرنے میں مشکل ہو رہی تھی تو یہاں جو شروع کے اوبر نیا بول ہے نا یہ بہت میٹر کرے گا کیونکہ کس نے بول کرنا ہے کون سٹائک کرے گا اور میں بتاؤں کہ جس طرح آمیر ہے آمیر نیا بول سے سٹائک نہیں کرتا ویسے زیادہ کیونکہ یہ تھوڑا سا بیری کرتا ہے اس وکٹ پہ ہو سا ہے کہ جس طرح یہ ایک لائن پہ بولنگ کرتے تو آپ کو ایڈوانٹیج مل جائے ورنہ شروع میں یہ ہے کہ جی اس پچ پہ ہمیں حملہ کرنا پڑے گا اگر ہم میں نا انڈیا کے اگر آپ انڈیا کی بیٹنگ دیکھیں نا تو بہت زیادہ ڈپینڈ کرے گی کہ یہ روی شرما پہ اور ویراد کولی پہ جو دونوں اوپننگ کرتے ہیں اس کے بعد یہ رشیب پند ہے یا سوریا کمار یادیب ہے یا دوبے ہے یہ کوئی بہت ایکسپیرینس پلیئر میں ہے اس کے بعد جو میں ساروں سے خطرناک پارٹ نے ان کا شروع ہوتا ہے جو ان کے دو آل رونڈر ہیں تو پانڈیا اور جدیجا وہ ساروں سے خطرناک پارٹ ہیں تو ادھر نیا بول کا سپیل لینا اور واقعے صحیح کہہ رہے ہیں کہ جس طرح شاہین کے جو پہلے دو اوبر ہیں اگر وہ اس طرح ہمیں وکٹے بھی مل جائے اور اس طرح ہم حملہ کر دیں تو میرے خیال میں کہ ہمیں پورے میچ میں انڈیا پہ پریشر رکھیں گے ان کو کسی بھی ٹائم کھولا نہیں کھیلنے دیں گے ٹھیک ہے جی ایک کولر نسیم سے میرے خل اٹیک ضرور کرانا چاہی نسیم سے کرانا چاہی ٹھیک ہے جی ایک کولر موجود ہے ہمارے ساتھ ہیدر ہیدر آپ مجھے سن پا رہے ہیں آپ کو میری آواز آ رہی ہے اس کو کہ ٹی وی کی آواز بند کر لیں ہیدر اگر آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کر لیں گے تو آسانی ہوجائے گی ہمارے لئے دوبار کول کرنے سے آپ کی آواز نہیں آ رہی سریم بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے میرے خیال میں جتنے بھی کولر ہیں ان کی آواز بڑی دبی دبی سی ہے میرے خیال میں سارے روزہ سارے روزہ رکھ کے میرے خیال میں کول کر رہے ہیں ٹی وی کی آواز کھول دیتے ہیں پھر اس سے آواز میں جو انزی بات کر رہے تھے ابھی شہین کی میرے خیال ہے کہ بہت ایک بولر ہے نسیم جو وکیٹ ٹو وکیٹ بال کرتا ہے وہ ہلکا ہلکا اس کا آپ دیکھیں ان سونگ کرتا ہے تو یہ وہ مشکل کر سکتا ہے اس وکیٹ پہ بجائے اس سے اٹیک کروانے کے آمیر کے آمیر ویسے بھی سیکنڈ آ آ آ آ آ آ آ آ آتا ہے تو میرا خیال میں اس کو اس 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 پیچ پہ نسیم سے ضرور ان کو اٹیک کر رہا ہے بیسکلی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ شروع میں نئے بول سے انڈیا پہ حملہ ہونا چاہیے اٹیک ہونا چاہیے اگریشن نظر آنی چاہیے یہ ضروری چیز ہے کہ جی ہم پہلی جس طرح آپ جاتے ہیں گراؤنڈ میں جس طرح ہم نے انٹریوی سنا تھا بابر کا اس سے لگ رہا تھا کہ جی وہ پوزیٹیو ہے تو اس طرح کا جو پہلا حملہ ہے نا میچ کا تو اگر یہ بابر اور رزوان بیٹنگ کر لے بھی جاتے ہیں تو اگر شروع میں اگر ہمارا فلو کھلتا ہے نا تو آپ دہنا ہی جی میچ پورا میچ کی صورتے ہیں آپ جاتے ہیں گراؤنڈ میں آپ جاتے ہیں اسلام علیکم اسلام جی کون بات کر رہا اور کان سے جی ہیدر باب کر رہا ہوں محول سے اچھا جی ہیدر کیا سوال کرنا چاہیں گے میرا سلیم ملک صاحب سے سوال ہے کہ جیسے آج کا میچ ہے تو کپٹنسی ایک مین رول مطلب کہ آج کا میچ میں اس کی بہت امپورٹنٹ ہوگی تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کا میچ میں بابر کو ایک کپٹنس کیا کیا چینجز کرنی چاہیں جس کی وجہ سے میچ میں امپیکٹ پڑے اور ہم آج کا میچ نہیں سیں ٹھیک ہے جی ہیدر آپ کا سوال آگیا سلیم بھائی سب سے ضروری تو چیز ہے کہ آپ کو پوزیٹیو ہونا چاہیے اور جو ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ اٹیک کرنا چاہیے جیسے باولنگ ہے یا بھی انزی نے بھی کہا بیٹنگ میں ہر چیز میں اگر آپ پوزیٹیو نہیں ہوئیں گے ایک تو سب سے ضروری چیز یہ ہے اس کی کپٹانی کی ہم بات نہیں کرتے جو آج کرنے والی بات وہ کرتے ہیں کہ ہیڈ ڈاون نہیں ہونا چاہیے آپ کو جب گراؤنڈ کے اندر جائیں تو آپ لگے کہ آپ بابر شیر اندر جا رہے ہیں اور فائٹ کرنے کی نظر آئے لوگوں کو کہ آپ فائٹر ہیں گھڑ سپیرٹ میں رہے ہیں بابر کی ایک بات صرف بھائی یہ کیا ہوا کہ جو سلیم بھائی نے بھی کئی دفعہ پن پوائنٹ کیا ہے اس پہ کہ وہ جسے ہم بانڈری پہ فیل کرتا ہے تو اس کو بولر کے اردگرد رہنا چاہیے تاکہ باس پہ مار بھی پڑتی تو وہ بولر کو کپتان حوصلہ دینے آستے یا بولر سے کوئی ڈسکیشن کرنے آستے یا فیلڈنگ چینج کرنے آستے اس کو اردگرد رہنا چاہیے زیادہ دور میں جانا چاہیے سرکل میں فیلڈنگ کو پریفرنس دے زیادہ سلیشنز آگئی ہیں ہمارے لیجنز کی طرف سے بابر آزم کے لئے آپ دیکھ رہے ہیں T20 ورڈ کپ ہنگامہ بہت سی باتیں ہو گئی ہیں بڑا مقابلہ اور بڑا ٹاکرا شروع ہونے میں بس کچھ ہی دیر باقی ہے اب ایک اہم چیز توس انزی بھائی جی امپورٹن ہے توس یہاں پہ ہم اس کو ڈنائے نہیں کر سکتے نی جی بالکل ڈنائے نہیں کر سکتے اگر توس نہیں ہوگا تو کھیل شروع ہی نہیں ہوگا لیکن کھنی اپورٹن ہے توس نہیں ہوگا اگر توس نہیں ہوگا تو کھیل شروع نہیں ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اور میرے خیال میں کہ جی پاکستان کو توس جیت کے میرے خیال میں کہ کہ جی بولنگ کر لینی چاہیے ٹھیک ہے سری بھائی کیا کرنا چاہیے ٹھیک کہہ رہے ہیں بولنگ ہی کرنے چاہیے کیونکہ ان کا بیٹنگ سٹرونگ ہے تو ہمیں ان کو موقع سیکنڈ نہیں دینا چاہیے اگر جیتے ہیں تو ٹھیک ہے بارش پیسے ہو رہی ہے ٹائم ٹو ٹائم ہلکی ہلکی سی اس سے کیا فرق پڑھنے والا ہے کنڈیشنز تو ہمیں پتا آلریڈی تھوڑی سی مشکل ہیں دیکھیں وہ کورڈ ہوتی ہیں پیچھے آج کل اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑنا بہت شکریہ آپ دونوں کا ہمارا پروگرام میں ساتھ دینے کا آپ لوگ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں ساتھ دینے کا آپ سے ہماری ملاقات ہوگی رات گیارہ بچ کے تین منٹ پہ شو میں واپس انشاءاللہ اچھی خبر کے ساتھ واپس آئیں گے اللہ حافظ